مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں نیکی کے ہر کام کو جلدی اختیار کرو اگر علم تمہیں نفع نہ پہنچائے تو وہ تمہیں ضرور پہنچائے گا جس کی اکل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے اگر کوئی شخص تمہیں حق غصب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی کے اس کی وصولی کی توقع نہ ہو تو اس حق کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے راضی بے رضا رہنا اس بات کی نشاندی ہے کہ اللہ عز و جل آپ سے خوش ہے نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہتی ہے طالب حق اس وقت تک اکل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کم تر نہ سمجھے دو خسلتیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے ایک لوگوں سے تمہ کا قطع کرنا دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا جاہل اور عالم کی درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کی درمیان ہر چیز کی ایک عزت ہے اور دل کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرے ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کی بدلے دنیا کا طالب ہو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصہ میں اللہ تعالیٰ گمنامی لکھ دے ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام صاحب کو متفکر بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا بتیجے کیوں غمگین ہو آپ نے کہا چچا خوشی اس شخص کے لیے جس کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ باقی رکھے جس طرح شیطان بسوسہ ڈالتا ہے اسی طرح شیطان صفت آدمی بھی وسوسہ ڈالتا ہے دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے